اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ شامیر بابا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ شبرہ کی گاڑے پر جس نے بھی حملہ کیا وہ میرا جانا دشمن تھا لیکن میں اس گاڑے میں موجود نہیں تھا اس وجہ سے شبرہ پر فائرنگ ہوئی اور میں یہ بلکل بھی برداشت نہیں کہہ سکتا کہ شبرہ کو کچھ بھی ہو میں شبرہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے اگر میرا شک صحیح نکلا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو شامیر کہتا ہے کہ شبرہ میری بیوی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی جان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا شامیر کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے میں حرین نے کروایا کیونکہ میں نے اس سے شادی نہیں کیا اور وہ بدلہ لینا چاہتی ہے شبرہ کو مار کر شامیر کو اپنے بابا پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ دونوں شبرہ کے جانے دشمن ہے اور ان دونوں نے مل کر ہی شبرہ پر حملہ کروایا ہے شامیر اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے کہ شبرہ پر حملہ کس نے اور کیوں کروایا شبرہ تو میری جان ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے شامیر اس بات کی خوج میں لگ جاتا ہے کہ اس آدمی کو ڈھونے جس نے شبرہ پر فائرنگ کی ہے اور کیوں کی ہے شامیر جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا مجھے اور شبرہ کو جدا کرنے کیلئے کیا گیا شامیر کو اپنے بابا پر اور محرین پر شک ہے کہ ان دونوں نے ہی مل کر یہ پلان کیا شامیر شبرہ سے کہتا ہے کہ تم میری محبت ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری جان کی حفاظت کروں گا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا جب تک میں زندہ ہوں تم میری حفاظت میں رہو گی شبرہ یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامیر اس شخص تک پہنچ سکے گا جس نے شبرہ پر فائرنگ کی